عوض باللہ من الشیطان و عوض بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون پاک زومبی سٹار میں آپ کو خوش شمدید آج کی ہماری ویڈیو ہے ڈی جی خان میڈیکل کالج کے بارے میں تو آج کیسی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ڈی جی خان میڈیکل کالج کے ایڈمیشنز اپن کر دیے گئے ہیں اور اس میں کون کون سے پروگرامز آفر کیے جا رہے ہیں اور ان پروگرامز کا الیجیبلٹی کرائیٹیریا کیا ہے اور آپ جان سکیں گے کہ ان میں آپ کس طرح سے اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کی ٹوٹل سیٹس کیا ہیں اور اس کے علاوہ آپ جان سکیں گے کہ اس کا لاسٹ میرٹ کیا تھا اور اس کے علاوہ آپ جان سکیں گے کہ اس میں آپ اپلائے کرنے کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائر ہیں اور آپ اس میں کس طرح سے اپلائے کر سکتے ہیں بائی ہینڈ فارم سبمیٹ کروانا ہوگا یا آن لائن فارم سبمیٹ ہوگا اور اس کے علاوہ آپ جان سکیں گے اس کے فید سٹرکچر کے بارے میں اور اس میں اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ کے بارے میں اور اس کے علاوہ آپ جان سکیں گے کہ اس کی کلاسز کا آگاز کم کیا جائے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ بروقت آپ تک اپ ڈیٹ پہنچتی رہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کی افلیشن کے بارے میں تو اس کی افلیشن جو ہے وہ یونیورسٹی آف ہیل سائنسز ہے یعنی کہ یونیورسٹی سے یہ Afiliated ہے اور کسی بھی انسٹیوت سے یہ Afiliated نہیں ہے اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس میں offer کردہ programme کے بارے میں تو اس میں بی ایس medical lab technology کا 4 year degree program کروایا جاتا ہے بی ایس medical jing technology کا 4 year degree program کروایا جتا ہے اور operation third technology کا 4 year degree program کروایا جاتا ہے اور ان تمام programa میں apply کرنے کے لیے آپ کے fse pre medical میں minimum جو ہیں 50% marks ہونے چاہیئے یا FSC pre medical سے relevant degree جو ہے وہ ہونے ضروری ہے اور اس میں بھی آپ کے 50% marks ہونے ضروری ہیں تو then ہی آپ اس میں apply کر سکتے ہیں otherwise آپ اس میں apply نہیں کر سکتے اور اس میں صرف پنجاب کے students ہی apply کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں male اور female دونوں ہی apply کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس میں apply کرنے کے بارے میں تو اس میں apply آپ صرف by hand form submit کروا سکتے ہیں اور second option یہ ہے کہ آپ courier کے طرح بھی form submit کروا سکتے ہیں یعنی کہ by post بھی آپ اس میں form submit کروا سکتے ہیں form جو ہے وہ آپ کو اس کی website سے بھی مل جائے گا اور اس کا link جو ہے وہ ہم description میں دیں گے اور اسی سے آپ اس کا form جو ہے وہ download کر کے اس کے ساتھ کچھ documents ہیں وہ بھی attach کر دینے ہیں جو کہ آپ کے لئے بہت necessary ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ آپ نے ایک bank draft جو ہے وہ ایک ہزار روپے کا فیچ دان وہ submit کروانے ہے وہ submit کروانے کے بعد آپ کا admission جو ہے وہ complete ہو جائے گا اور اگر بات کریں اس میں apply کرنے کی fee کے بارے میں تو اس میں ایک program میں apply کرنے کی fees جو ہے وہ ایک ہزار روپے اور اگر کوئی تین program میں apply کرتا ہے تو total fees جو ہے وہ تین ہزار روپے ہوگی تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کی total sheets کے بارے میں تو اس میں total sheets جو ہیں وہ ہر department کی بیس ہوتی ہیں یعنی کہ بی ایس medical lab technology کی بیس ہیں بی ایس medical imaging technology کی بیس ہیں اور operation theta technology کی بھی total 20 sheets بیس ہیں اور اگر اس میں کوئی disabled candidates کی suite ہیں تو وہ ایک ایک suite جو ہے وہ disabled candidates کی ہیں اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کے documents کے بارے میں تو اس میں apply کرنے کے لئے جو جو documents require ہیں ان میں ہمارے پاس آجاتا ہے metric کا result card FSC کا result card اور character certificate of last institution پنجاب کا domicile ہونا ضروری ہے اور fitness certificate جو کہ کسی بھی government hospital سے آپ کو مل سکتا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس چار passport size picture ہونے ضروری ہے اور CNIC یا بے فارم اور اس کے علاوہ جو ہے guardian CNIC یعنی کہ آپ کے father کا یا guardian کا CNIC ہونا ضروری ہے disabled candidates کے لئے disabled certificate کا ہونا ضروری ہے اور اگر بات کریں اس میں apply کرنے کی last date کے بارے میں تو اس میں apply کرنے کی جو last date ہے وہ 13 January 2022 ہے یعنی کہ 13 January سے پہلے پہلے اگر آپ form submit کروا دیتے ہیں تو then ہی وہ accept کیا جائے گا otherwise آپ کا admission جو ہے وہ reject کر دیا جائے گا اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کی commencement of classes یعنی کہ classes کا آغاز کب کیا جائے گا تو اس کی classes کا آغاز جو ہے وہ first march 2022 سے کیا جائے گا اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کے fee structure کے بارے میں تو اس کی first year کی fee جو ہے وہ 64000 روپے ہے اور second اور third اور fourth year کی fee جو ہے وہ صرف 55000 روپے یہ fee جو ہے یہ تمام departments کی ہے صرف ایک department کی نہیں ہے بلکہ تمام department سے آپ کی first year کی fee جو ہے وہ 64000 روپے لی جائے گی اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کے last merit کے بارے میں تو اس کا last merit جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے بی ایس اوٹی ٹی کی یعنی کہ operation theta technology کی تو operation theta technology کا جو last merit ہے وہ 981 نمبر تھے اور اس کے بعد medical lab technology کی بات کریں تو اس کا last merit ہے وہ 991 mark سے اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں medical imaging technology کی تو اس کا last merit تھا وہ 988 تھا یعنی کہ 988 mark سے اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کے merit formula کی تو اس کا merit formula جو اب ہے وہ just fse کی base پہ آپ کے aggregate count کیا جائے گی یعنی کہ fse کی base پہ ہی آپ کو admission دیا جائے گا امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو چینل کو ضرور subscribe کر لیں تمام یونیورسٹیز کے admission scholarship anti-test board امتیانات اور ہر قسم کی تعلیمی update کے لیے ہمارے وارس ایپ گروپ کو بالکل free join کریں ہمارے وارس ایپ گروپ کو join کرنے کے لیے description میں لنک موجود ہے stock تابت اللہ ё ed ۔ ۔ ۔